السلام علیکم دوستو لذت تلیچ ہے میں آج ہم آپ کے لئے لے کر رہا ہیں عربی مسالہ کی ریسپی یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور ساتھ میں عربی بہت فائدے مند بھی ہے آپ میری ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں کیونکہ آخر میں میں آپ کو بتانے والی ہوں عربی کے فائدے چلیے شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہمیں چاہیے دھائیسو گرام میں نے عربی لی ہے اور عربی کو بہت اچھے سے دھو کر اس کو چھل کے اتار کر میں نے اس کو ایک سینٹی میٹر کے تکڑوں میں کاٹا ہے ایک چھتہ چمچ سے تھوڑا سکم میں نے رائی لی ہے ایک چھتہ چمچ میں نے زیرہ لیا ہے ایک چھتہ چمچ میں نے اجوائن لی ہے ایک میڈیوم سائز کی میں نے پیاس لی ہے اور اسے میں نے اچھے سے چاپ کر لیا ہے دو ہری مرچے جنے میں نے باریک کاٹا ہے نمک سوات کے نوسار آدھے چمچ دھنیا پاورڈر ایک چھتہ چمچ حلدی پاورڈر ایک چھتہ چمچ آمچور پاورڈر آدھے چمچ لال مرچ پاورڈر ایک چمچ لسن کا پیسٹ لیا ہے تیس ایمیل اوئل لیا ہے اور ایک بڑا ٹاماتر کو میں نے کدھو گس کر لیا ہے چلیے شروع کرتے ہیں پہلے ہم کڑائی لیں گے اس کے اندر ہم سرسو کا تیل ڈالیں گے میں نے سرسو کا تیل ڈیوز کر رہا ہے آپ چاہے تو کوئی بھی ریفائنڈ آئل ڈیوز کر سکتے ہیں جب تیل گرم ہو جائے گرم ہونے کے بعد اس کے اندر رائی ڈالیں گے اجوائن اور زیرہ ڈالیں گے جب زیرہ تھوڑا سا براؤن ہونے لگے اب دیکھ سکتے ہیں زیرہ براؤن ہو رہا ہے زیرہ براؤن ہونے کے بعد اس کے اندر ہم اربی ڈالیں گے دو تین منٹ تک ہمیں اس کو ایسے ہی تھوڑا سا فرائے کرنا ہے اربی کو ہر امیج ڈالیں گے پیاس ڈالیں گے اور دونے چیزیں ڈال کر اربی کے ساتھ ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے لسن کا پیسٹ اور باقی سارے پاورڈر مسائلے ڈالیں گے پھر اچھے سے ملا لیں گے کہ سارے مسائلے اربی اور باقی ویڈیز کے ساتھ اچھے سے میکس ہو جائے کدو کس کر رہا ہوا ہے ٹاماٹر ڈالیں گے اچھے سے ملا لیں گے اور اس کو ڈھک کر ہم پانچ منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دیں گے اتنے اربی پک رہی ہے اتنے میں آپ کو بتا دوں کہ اربی کتنے فائدے کی چیز ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو اس کے نقصان بھی بتاؤں گی اربی میں وائٹیمین اے وائٹیمین ای وائٹیمین سی ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ڈائیبیٹیز میں بہت اچھی رہتی ہے اربی کیونکہ اربی انسولین ریلیس کرانے میں بہت ہیلپ کرتی ہے جسے بلڈ چوگر کم ہو جاتی ہے یہ کولیسٹرول کو بھی کم کرتی ہے اور بلڈ پریشر کو بھی مینٹین کرتی ہے اربی کو کھانے سے ہمارے سکن ڈرنکل اور پیمپل فری رہتی ہے اسی لیے اسے انٹی ایجنگ ویجیٹیبل بھی کہا جاتا ہے یہ تو وہ اس کے بینفیٹس ساتھ کے ساتھ میں آپ کو اس کے تھوڑے سے نقصان بھی بتاتی چلوں کچھ لوگوں کو اس سکن ڈریٹیشن ہونے لگتا ہے جب وہ اس کو کارتے ہیں یا چھیلتے ہیں تو ان لوگوں کو میں یہی سلا دوں گی کہ آپ یا تو سرسو کا تیل اپلائے کریں اپنے ہاتھوں پر یا تو پھر آپ گلوز ہی یوز کریں اور جن کی بلڈ چوگر کم ہو جاتی ہے وہ تو اسے کھانا بلکل ہی آوائٹ کریں آپ اسے پوری اور چپاتی دونوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے ریویوز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل ازت دلی چیک کو سبسکرائب کریں